اسلام علیکم آج کیلہ یوسر کچن میں میں نے بنایا ہے بہت ہی زبردست سا ایک میٹھا کیونکہ بہت کم چیزوں سے تیار ہو جاتا ہے اور صرف پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے نہ اس میں چیزیں زیادہ ڈالنی پڑتی ہیں اور نہ ہی اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن بہت ہی مزے کا یہ میٹھا تیار ہوئے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہ میں نے یہ زبردست سا میٹھا کس طرح تیار کیا ہے اس کے لئے میں نے لیا ایک کپ تھنڈا پانی بہت تھنڈا اور ایک کپ ملک پاورڈر اب ان دونوں چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈال کر دو منٹ تک کریں گے بلینڈ دو منٹ کے بعد اب میں نے یہ ایک ساشے ڈال لیا ہے فروٹ جوز کا پاورڈر فروٹ جوز کا اسی بھی دو منٹ ہم بلینڈ کر لیں گے دو منٹ بلینڈ کرنے کے بعد یہ اس طرح کا ہو گیا اور اسی طرح کا ہمیں چاہیے اب یہ ہم ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گے اب ہم اسے رکھیں گے فریج میں دو گھنٹے کے لئے اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر تو آپ اسے فریج میں رکھیں لیکن اگر ٹائم کم ہے تو پھر آپ اسے پندرہ بیس منٹ تک فریزر میں بھی رہ کے تھنڈا کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اسے جمانہ بلکل نہیں ہے بہت تھنڈا کر لیں اور یہ دیکھیں دو گھنٹے کے بعد بہت ہی مزے کا یہ مٹھا تیار ہوگی ہے اس میں بہت کم ٹائم اور بہت کم چیزیں لگتی ہیں یہ آئیس کریم نہیں ہے لیکن ذائقہ بلکل آئیس کریم جیسے اور بچوں کو بڑوں کو سب کو یہ بہت ہی پسند آیا ہے اگر آپ کے گھر آ جائیں اچانک مہمان آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ پانچ منٹ میں یہ مٹھا تیار کر کے لگ سکتے ہیں اور افطار میں بھی تھنڈی تھنڈی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اگر آپ یہ افطاری میں بنائیں گے تو بھی بہت مزا آئے گا اور سب کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ